آپ سبی کا ایک بار پھر سے خیر مقدم ہے جہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سارے شاپز جو ہے وہ ابھی بند پڑے ہوئے کیونکہ آج چوتھوہ دن ہے اور یہاں پہ آج پوری طریقے سے جو ہے شٹ ڈاؤن دیکھنے کو مر رہا ہے یہ آپ تصویریں دیکھ سکتے ہیں مین مارکٹ ہے سوی بھوک علاقے کا اور سب سے بڑا مارکٹ سوی بھوک ہے کیونکہ سب سے بڑا گاؤں ہے پورے بڑ گام کی اگر ہم بات کریں گے تو سب سے بڑا گاؤں سوی بھوک مانا جاتا ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگوں نے جو ہے اپنی دکانیں جو ہے وہ بند رکھی ہے کیونکہ آریفہ جان کا بے رحمی کے ساتھ قتل کیا گیا اور اس قتل کے معاملے میں لوگوں کا یہ جو آج آپ کمپلیٹ شٹ ڈاؤن دیکھنے کو ملا ہے اور لوگ جو ہے کافی غم و غصے میں ہے اور چاہتے ہیں کہ قاتل کو جو ہے سزا ملنی چاہے حالانکہ جمع کشمیر پولیس نے یہ ساپ واضح کیا ہے کہ قاتل کو جو ہے سزا ملے گی ابھی کچھ ہی دنوں کے بعد جو ہے چارج شیٹ بھی پھائل ہوگا اور تب تک جو ہے اس بات پہ جو ہے ٹپنی کرنا بھی بہت مشکل لیکن آپ کو میں بتاؤں کہ آریفہ جان وہ ایک بچی ہے جس نے ایم اے سائیکولوجی اور بیٹ بھی کمپلیٹ کیا تھا اور اس کے بعد ایک شیطان صفت انسان نے جو ہے اس کو بے رحمی سے قتل کیا ہے جیسے ہی یہ خبر پھیلی ہے وائرل ہوئے تو پورے پورا جو کشمیر کے جو عوام ہے وہ غم و غصے میں اور چاہتے ہیں کہ قاتل کو جلد سے جلد سزا ملنی چاہے اور یہ پورے بڑھگام کی بات کروں گا میں بالخصوص میں سویبوک علاقے کی بات کروں گا تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پوری طریقے سے جو ہے شیٹ ڈاؤن اور ہر ایک شاپ جو ہے وہ بند پڑی ہوئی ہے اور ہر ایک کے چہرے پہ جو ہے مایوسی چھائی ہوئی ہے یہ آپ مناظر دیکھ سکتے ہیں حالانکہ پبلک ٹرانسپورٹ پہ کوئی پابندی نہیں ہے لیکن شاپس انہوں نے خود ہی بند رکھے ہیں اور آہ ان کا ان کی جو مانگ ہے ان کی جو مانگ ہے وہ یہ ہے کہ قاتل کو جو ہے جلد سے جلد سزا ملنی چاہے نور محمد بلک振ر محمد صاحب بچی نہیں ہوں کیا کیا اس کی کوئی چوتی کیت پچھتے آتھتی ہے اس کی طرف پہ شاید سزا میں سالی چل جمعہ سلید ہے آگا پلی شوک سزا کریں کی تو یہ سزا گا سن آپ کہ چھائی موشی شاید باگی پیشش ہویا یہ مجھے بتایا ابھی شٹ ڈاؤن ہے سارے دکانے بند ہیں کیا وجوہات ہیں اس کے ہم یہی چاہتے ہیں کہ اس کو جلدی جلدی فاس ہی ملنے چاہیے کیونکہ آج کسی کے دوسری بہن کو ہمارے بہن کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہم گورنر صاحب سے بھی گزارش کرتے ہیں کہ جلدی جلدی اس کی مذہبت کیجئے آپ یہی پہ رہتے ہیں بڑی بات آپ ان نے کہی ہے کہ آج عارفہ جان کے ساتھ ہوا ہے کل کسی اور بیٹی کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے ہم ان کے گھر بھی جانے کی کوشش کریں گے اور وہاں پہ ہم آپ کو دکھائیں گے کہ اصل میں حقیقت کیا ہے اور کیسے عارفہ جان گھر سے باہر نکلی ہے ٹیوشن کے لیے اور راستے میں کس نے ان کو اٹھایا اور یہ پورا سوئی بک مارکٹ ہے ایک سب سے بڑا مارکٹ ہے زل بڑگام کا اور سب سے بڑا علاقہ ہے سوئی بک مانا جاتا ہے اور سوئی بک میں اپنی پہچان ہے اور سوئی بک کافی نامو اور گام ہے اور یہاں پہ لگ بگ چھ سات ہزار کے قریب آبادی ہے جو مکان ہے وہ درج ہے لیکن آج یہاں پہ لوگوں نے یہاں پہ سٹرائک کی کال دیئے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سارے دکانیں ہیں وہ بند پڑی ہوئے ہیں اور سوئی بک کے ساتھ ساتھ جتنے بھی آس پاس کے علاقے ہیں وہ بھی ابھی پورے ماتم میں ہیں اور یہاں پہ حد ایک کے چہرے پہ یہی بات ہے گم و گسہ ہے کہ قاتل کو کب سزا ملے گی یہ ہمارا بھی سوال ہے کہ قاتل نے اگر قتل کیا ہے بہرہمی سے عارفہ جان کا قتل کیا گیا تو سزا کب ہوگی حالانکہ جمہور کشمیر پولیس نے جو ہے انویسٹیکیشن شروع کی ہے اور حال ہی میں اس اس پی بڑھگام نے ایک پریس کانفرنس کی ہے جس میں انہوں نے واضح کیا ہے کہ یہ جو شبیر احمد ہے اسی نے یہ قتل کیا جو امپورا کا رہنے والا ہے اور ایزے کارپینٹر یہ سویبوک میں اس نے پندرہ سال گزارے ہیں خالی واحد ایک یہ گھر ہے جہاں پہ عارفہ جان رہتی ہے اس گھر کے ساتھ اتنی وابستگی نہیں تھی باقی پورے سویبوک کے ساتھ وابستگی ہے لوگ آپ دیکھ سکتے ہیں جمعی گفیر میں لوگ ہیں اور احتجاج پہ ہیں کہ کب عارفہ جان کو انصاف ملے گا کیونکہ لگتار پرصور سے ہم نے دیکھا ہے کہ جاہے سیاسی پارٹیوں کی بات کریں گے باجپا کی بات کریں گی وہ بھی اس میں پہنچے ہیں اور ڈی سی بڑھگام بھی پہنچا ہے اس اس پی بڑھگام کے ساتھ ساتھ جتنے بھی سوشل ایکٹیویسٹس ہیں وہ حمایت کے لیے پہنچے ہیں اور ہر ایک کی مانگ ہے کہ قاتل کو سزا ملنی چاہیے قرض یہ ہے کہ ابھی آج چوتھوہ دن ہے اور نو دن پہلے جو ہے عارفہ جان گائب ہوئی تھی اپنے گھر سے کیوشن کے لیے گئی تھی اور اس کے بعد واپس نہیں آ پائی اور واپس ان کی لاش آئی ہے بدقسمتی کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے لیکن ایک بات یہ ہے کہ آج عارفہ جان کے ساتھ ایسا ہوا ہے اگر یہاں پہ دیکھنے والی بات یہ کہ آج عارفہ جان کے ساتھ ہوا ہے کل کسی اور بیٹی کے ساتھ ہو سکتا ہے لیکن یہاں پہ ضرورت ہے رسپونسبلٹی ہے ایک سیول سوسائٹی کی سماج کی ضرورت ہے یہاں پہ دینی تعلیم کی ضرورت ہے یہاں پہ اور یہاں پہ جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اب وادی کشمیر میں بھی ایسے واقعہ پیش آتے ہیں جو اسے پہلے ہم سنتے تھے یو پی میں بیہار میں مہراسٹرہ میں لیکن اب ایسے کرائمز یہاں پہ بھی بڑھ چکے ہیں کہاں پہ کوتائی ہے کہاں پہ ہم نے اپنے آپ کو درست کرنا ہے یہ سوچنے والی بات ہے اور ہم نے جو ہے درستگاہ قائم کرنی ہوگی اور ڈرگز میں چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے وہ پائے گئے ہیں لیکن اس ڈرگز کا جو استعمال ہوتا ہے اور اس کے بعد نتائی یہی ہوتے ہیں آج کشر پٹھ بنائیں یوتکول چھے آسان پر چھوٹی میو آسان مگر آج آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ سویبو کے لوگ اس غم غصے میں ہیں اور ہر ایک کے چہرے پہ یہ ماتم ہے کہ کب عارفہ جان کو انصاف ملے کب ان کے قاتلوں کو جو ہے سزا ملے گی کب شبیر کو جو ہے سزا ملے گی آج وہ پولیس کی حراست میں ہے لیکن آج بھی سویبو کے لوگ جو ہے وہ احتجاج پہ ہیں اور مانگ یہی ہے کہ کب عارفہ جان کے قاتل کو سزا ملے گی کب وہ پی جی سٹوڈنٹ جس کو گھر والوں نے خون پسینہ ایک کر کے جو ہے اتنا بڑا کیا ہے لیکن آج ان کی جو باڈی ہے اس کو پیس پیس کر کے اس کے گھر والوں کو سو پی گئی ہے یہ بدگمس قسمتی کا عالم ہے اور سویبو کے علاقے زلے بڑھ گام کا ایک بہت بڑا علاقہ ہے اور یہاں پہ آج جو ہے ہر ایک کے چہرے پہ ماتم چھایا ہوایا اور لوگوں نے جو ہے احتجاج کیا ہے اب دیکھنے والی یہ بات ہے کہ کب جمعہ کشمیر پولیس پہ بھی ایک سوال ہے کہ کب عارفہ جان کے قاتل کو سزا ملے گی اور عارفہ جان کو کب انصاف ملے گی باقی اپ ڈیکس بھی آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے تب تک آپ دیکھتے رہجے کنیوز پہنگ